دیکھیں ایسا ہے نا کہ جہاں بھی کوئی important ماملہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کی جگیاسہ ہوتی ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں اس میں کیا ہوا ہے جہاں suspicious circumstances میں کسی کی موت ہوتی جیسے سشان کی ہوئی ہے تو اس میں میڈیا آتا ہی ہے اور وشف میں ایسا کہیں نہیں ہوا ہے کہ اس طرح کے ماملے کو میڈیا کبر نہ کریں جہاں تک میڈیا ٹرائل کا سوال ہے ابھی تک جب ممبئی پولیس پورے بولی ووڈ کو بلا کر کے روج ان کا questioning کر رہا تھا اور روج ریلیس کرتا تھا کہ آج چار گھنٹے فلانے بیٹھ کے گئے اور پانچ گھنٹے پرانے فلانے بیٹھ کے گئے تب تو ریا کو پرابلم نہیں تھی کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اب جب ماملہ ان کے پر آ رہا ہے اور ان کے اوپر شکنجہ جب کس رہا ہے دھیرے دھیرے کیونکہ سارے تتھ ان کے خلاف آ رہے ہیں اور ان کا involvement اس پورے سنگین کرائی میں اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے روز روز دن پر دن اب ان کو میڈیا ٹرائل سرڈنلی لگ رہا ہے اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں سچائی جاننے کا حق ہر انسان کو اس دیش میں ہے اور میڈیا کا کام ہے سچائی کو دکھانا اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے بے بنیاد کلیم سے کوئی سپریم کورٹ کے ہیئرنگ کو فرق پڑے گا